تو آپ نے الہ کو کبھی دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے اس طرح چھو کوئی ایسا روز دیکھتی میں تو رنگل کر رہے تھے میں بڑا کمانو بھئی میں کو نخرا کر رہا توڑے نا وہ تو مڑ کے نا آگیا میں تفریق کرتا پھر آتے شروع ہو گیا میں بھئی شاید نہیں ہے نا لارہ تقبیر لارہ رسالر لارہ حدری علماء احل سنتا بات سمجھ آرہی ہے نا تو آپ اکثر آپ میں مجھے وہ نظر آرہیں ہندر بیچھے تھے ادھر بھی آئے ہے تو دیکھا تھا نا تو پھر کس پاتے نخرا کرتے ہو نخرا کرنا ہمارا آکھ ہے اب آپ کو آپ کو محبوب کی باتیں سنا رہے ہیں سن کے اُلٹا جراغ تو اڈا ساڑے تے نکڑا ہے ایسا نہیں بول رہا ہے بیبولر ایسی بات نہیں ہوتی کمال ہوگی میں سنیوں سے بات کر رہا ہوں میں باپیوں سے بات کر رہا ہوں سنی ہمیشہ احسان اس کمال دے جو محبوب کی بات سنا رہا ہوں ہم باپی تو نہیں ہیں پہلے آپ کی معالش کر رہا چاہیے بات سننی ہے آپ نے بات سننی ہے اور وہ محکم مری جانا ہے اس لیے جان کے سنو اور اس کے مطابق احمد کے مطابق بولتے رہو الحمدللہ میں نے ہمیشہ ایسا بول دیکھا ہے بیان کرنے والے کا لوگ احسان مانتے ہیں کہ آپ ہمیں معبوب کی باتیں سنا رہے ہیں اس سنہ نہیں ہے کہ اب میں آپ کی مطلب مساج شروع کر دوں کہ آپ کو میں نے تقریف سنانی ہے آپ کو میں تقریف سنام گا تب مر جانا میں اسے گھر رہتے ہو میں دونوں تقریف سنام گا میں سنام گا کہ انہوں سنام گا جنہیں اندر معبوب کیوں ہم کی سکتو بات نہیں کروں گا ہمیں وقت گزاری کرنے پاکی ہے نا تقریف آپ سے کرنی ہے ایک ایک ماتھے سے نظر آ جائے گا کہ معبوب علیہ السلام کی محبت میں کون تقریف سنام گا ہمیں ایکسپیریمس ہو گیا ہے 35 ایئر سے ہم تقریف کر رہی ہیں ہمیں اطلاع ہو گیا ہے اندازہ یہ ماتھے سے پتہ جاتا ہے کہ ان کا احسان مان کے کون سن لائے اور اپنا احسان بیرے کے کون سن لائے اب آپ تو جو کریں مسئلے پر آشادو اللہ الہ الا اللہ میں نے کہا اللہ کی قوائی دیتے ہو دیکھا ہے کار نہیں کبھی اس کے پاس بیٹھی ہو کار نہیں کبھی محسوس کی ہے کہ اس کے پاس بیٹھی ہو نہیں نہیں ہمیں ہم آپ اکھلا کو یہ لے میں نے اپنے روید پڑھ کے ہاتھ سے کھوڑ ہی ہے ہمیں کہ اندازہ کھوڑ ہی ہے تو مطا قدر لگئی وہ کھوڑے تمہیں فیلنگز ہوئی ہیں اس بات کی کہ وہ پاس ہے آیت بڑھ کرنے کبھی یہ حساس ہوئے پاس ہے کہ تم اس کے پاس ہو نہیں میں نے کہا پھر آشادو کہو کرتے ہو آشادو کمانی غلط ہے تمہارے لئے مانا درست تب ہے جب تم دیکھو جب تم اس کے قریب ہو تب بول سکتے ہو تم دوسروں کے قلمیں سیدھے کر آرے آشادو میں نے کہو آشادو پارٹی پہلے اپنے قلمیں کے ثبوت نہ ہو اللہ اکبر قلمیں میں کسی طرح علی ہوئی ہے صدر ہے کوئی نہیں اللہ اکبر آزاد تظیم و کرکت رحمت اللہ علیہ اسی قیفیت کو بیانتے خدا کس کو کہتے تھے کیا جانتے تھے خدا کس کو کہتے تھے کیا جانتے تھے تیرے مو سے سنا خدا یا محمد اللہ کیسے پہتے تھے کیا جانتے تھے آپ نے سنایا سبحان اللہ آپ سے سنا اے رضا یہ فیض ہے احمد پاک کا اس سے مقام پر آپ فرماتے ہیں اے رضا یہ فیض ہے احمد پاک کا مولانا دونوں پھنٹنے نیچے کر لیتے ہیں میں عدب سے آپ سے ارس کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ لوگ جو ہے نا پوری شروعات پوری پیندے نہیں ہو پھر وہ خطرہ لگتا ہے اس طرح میں خدا کس کو کہتے تھے کیا جانتے تھے تیرے مو سے سنا خدا یا محمد اور دوسرے مقام پر آپ کیا فرماتے ہیں اے رضا یہ فیض ہے احمد پاک کا اے رضا یہ فیض ہے احمد پاک کا ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کرنے اپنی زبانوں سے یہ بات نہ کر لو اے رضا یہ فیض ہے احمد پاک کا ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کرنے ہماری جو کہفیت ہے آپ نے بیان کرنے ہمارا امام کی جو کہفیت ہے وہ امام کے لفظوں میں بیان کرنے اے رضا یہ فیض ہے احمد پاک ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کا انہیں سبحان اللہ نہ دیکھا نہ سنا نہ محلے کا پتہ نہ گڑی کا پتہ جی جس گڑی میں کہتا ہے کہ ادھر ہمارا کار ہے تو کنڈا کھڑکا کھڑکا کے بارہ مری گئے ایک پرینی اندرہ دو لیابہ تھی ہیں ورنہ جس کا گھر کا پتہ ہو جاتے تو ملی جاتے ہیں کتنی مرتبہ گئے ہو آ کر دس مرتبہ گیا ہے ہر دفعہ کنڈا کھڑکاتے ہیں کہ آپ کی گھر آئے ہیں بولیے جی پرد کی آواز نہیں آئی تو پھر کس کے ادھر ہمار کریں کس کا ادھر ہمار کریں دس دفعہ گئے ہیں دس دس دفعہ دروازہ کنڈا کھڑکا ہے کہ مالک آئیے ترہ دھارہ ہے ترہ دھارہ ہے بول اللہ اللہ اور چشم تصور سے دیکھتے ہو چشم کی بجائے سبہ تصور میں اگر رہو تو ایک ہی آواز پلٹ کے آئے گی اور وہ آباد ہے گرامے محمد الرحول کی کہ شک نہ کریے یتینا میرے خدا پہی مالک آئیے تکبیر مالک آئیے رسالت یار سلطہ مالک آئیے رسالت یار سلطہ مالک آئیے حدری یار سلطہ مالک آئیے حدری یار سلطہ مالک آئیے اور بات ہی نہیں ہے کس کے چیزے اور سی بات ہوئی ہے میں سنو ہمارے علاقے میں بہت وابیہ بے میں ان سے بھی پوچھتا ہے جو وہ قدیقہ بے تو آواز سنی یہ کسی گل دی اے وہی بس خموشی تو میں نے کہا پھر ارشاہ تو کمانا کرو کہا کوئی نہیں حضور کو عادر ناظر نہیں مانیں گے کہا جی نہیں یہ نہیں ہو سکتا ایک بڑا زندی تھا مجھے کہنا کہی تو اللہ کی شان ہے حضور کو عادر ناظر مال لے تو اللہ کی برابی ہوگی میں نے کہا اللہ کی یہ کیسے شان ہے ہر جگہ حضر موجود ہے یہ اللہ کی شان ہے میں نے کہا ہر جگہ کیسے موجود اللہ کی شان مانتے ہو تمہیں پتا ہے جگہ تو یہ بھی ہے جگہ وہ بھی ہے لہذا ساکھر بیٹھا ہے مولانا بیٹھے وہ بھی جگہ ہے آپ سب بیٹھے ہو یہ بھی جگہ ہے ہر جگہ موجود بلزاد اگر رب کو مانتے ہو تو کس پہ بیٹھتے ہو پھر یہ تو عقیدہ نہیں آتا وہاں بھی کو بھی پتا کوئی نہیں ہے ایسے مانتا ہے اونس کی دوتیا میں کہا یہ بیٹھے ہو جگہ ہی ہے جگہ پہ بیٹھے ہو جو ہر جگہ موجود ہے پھر کس پہ بیٹھے ہو جی اپنے گھروں میں ٹائمٹے تک بنا لیتے ہو وہ بھی تو جگہ ہی ہے تو ہر جگہ بزاد مانو گے تو کس جگہ نہ ہوگے کس جگہ اپنے بیٹھ کامی چاہتے ہو ایسے صرف باتیں کر دینا آسان ہے اس کو ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے بزاد ہر جگہ موجود اس کو مانتے ہو پھر ناتے کہا ہو لیتے کہا ہو بیٹھے کہا ہو ہر جگہ بزاد موجود ہونے کا عقیدہ اگر تم خالق کے بلیور رکھتے ہو درست نہیں بزاد نہیں وہ اپنے علم علمِ آزلی کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے یہ ہے عقیدہ وہ اپنے علمِ آزلی کے ساتھ اور خبرِ ساتھی کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے اور پیارے مصطفیٰ کو بھی بزاد نہیں عدا کیا اس میں علم و خبر سے ساتھ مصطفیٰ کے گا اس کی عقیدہ بزاد ہر جگہ میں اگر خدا کو موجود ماننو گے تو چلو گے کیسے دمیر پر اللہ علم اس سے زیادہ بھی بات نہیں کر سکتا تشریم میں میں نے کر دی جو کر آپ کو سمجھا دیئے تو سمجھ لو اس طرح بات نہیں ہوگی اس طرح بات نہیں ہوگی تو اس طرح بندہ ہوتا تو اس کو بات سمجھ آتی ہے یا پھر کبھی جلسے میں آؤ تو کوئی بات کر دی جائے آپ کی سامنے تو آپ کو سمجھ آتی ہے اے جی حضور کو آدھر نادھر نہیں مانے اب مسئلہ آگیا کہ شب اللہ علیہ اللہ میں نے کہا دیکھا کہا نہیں میں نے کہا کبھی بات پوجود ہوئے فیلم کی احساس کیا کہا نہیں میں نے کہا پھر کلمہ یہ بھی پڑھا تو کہتا ہے یہ آپ میں دیکھا پھر آپ کیوں پڑھتے ہو میں نے کہا ہم تشریم پڑھتے ہیں کہ جنہوں نے دیکھا ہم ان کے دیکھنے پر یقین کرتے ہیں ہم کہے گا نہیں اچھا یہ بات تھی کہ یہ تو ہم بھی مانتے ہیں